اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آپ نے تھمبل پر دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے شب برات کے روزے کے بارے میں آج ہم جاننے جا رہے ہیں یادی آپ روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو سہری کا کیا ٹائم ہونے والا ہے آپ کو کس نے ٹائم تک سہری کر لینا چاہیے دوستو شب برات کا روزہ ایک نفلی روزہ ہے یعنی رمضان کی طرح اس دن روزہ رکھنا انواریے یعنی فرض نہیں ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ہر روزے کی طرح یہ روزہ بھی سہر کے ٹائم سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور سیوریاس پر ختم ہوتا ہے شب برات پر روزہ رکھنے والا وقتی نہ تو کھا سکتا ہے اور نہ ہی پی سکتا ہے اور نہ ہی کسی بھی طرح کے غلط کام کر سکتا ہے دوستو یہاں پر جاننے والے ہیں شب برات کے روزے کے لیے سہری اور افتار کا سمجھ دوستو بنے رہیے اس ویڈیو میں اور کچھ غلط فہمیوں کو بھی دور کرنے والے ہیں اسے ویڈیو میں شب برات ایک اسلامی توہار ہے جو مسلمان لوگ مناتے ہیں اس دن مسلمان لوگ رات میں نماز پڑھتے ہیں اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تاکہ ان کا پورا سال اچھا رہے شب برات کے دن کئی مسلم روزہ رکھتے ہیں لیکن رمضان مہینے کی طرح اس دن روزہ رکھنا فرض نہیں آنا جاتا ہے اگر آپ اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آپ کو بہت سباب ملتا ہے بہت ہی افضل روزہ مانا جاتا ہے اور آپ یدی نہیں رکھتے ہیں تو آپ کو کوئی بھی گناہ نہیں ملتا ہے دوستو شب برات کو گناہوں کی معافی کی رات کہا جاتا ہے کہتے ہیں اس رات میں کئی عبادتیں ایک ہزار رات کی عبادت کے برابر ہوتی ہیں جانیے شب برات کے دن کیا پڑھنا چاہیے اور اس دن کیا کرنا چاہیے دوستو آپ کو اس رات میں قبرستان میں زاکر قبروں کی زیارت کرنا چاہیے پبتر قرآن کی پاک کی تلابت بھی کرنا چاہیے نفل اور تحضیت کی نمازیں ادا کرنا چاہیے قبرستان میں جا کر فاتحہ پڑھنا چاہیے مغفرت کی دعائیں کرنا چاہیے اور صلات التصبیح کی نماز بھی ادا کر لینا چاہیے قضائے عمری کی نماز پڑھنا چاہیے دوستو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آپ کو کون کون سی غلطیوں سے بچنا ہے اور آپ کو کون کون سا کام کرنا ہے شب برات میں غلط فہمیوں سے بچیں شب برات میں بلکل بھی کوئی بھی آتیس باجی بغیرہ نہ کریں شب برات میں آپ رات جاگنے کے لیے موبائلوں کا استعمال نہ کریں بلکہ آپ کو عبادتیں کرنا ہے دوستو آپ کو کسی بھی طرح کی غلط فہمی میں اس رات میں نہیں پڑھنا ہے آپ کو یہ رات جاگ کر گزارنا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جاگ کر ہی گزارنا ہے آپ موبائل دیکھیں یا کچھ اور دیکھیں اس سے آپ کی رات جاگ کر گزرے ایسا نہیں ہے آپ کو اس رات میں عبادت کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے تو دوستو یہ رات اس لیے ہے آپ کو اس رات میں زیادہ عبادت کرنا ہے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اور گناہوں کی معافی اس طرح سے مانگنا ہے کہ آپ کو وہ گناہ سال میں کبھی بھی نہیں کرنا ہے تب ہی آپ کو ان گناہوں سے معافی ملے گی دوستو میں امید کرتا ہوں آپ صحیح طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے یدی آپ کو کوئی سوال ہے یا کوئی سجاؤ ہے تو آپ کا منٹشیکسن میں لکھ کر بتا سکتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں ہمارے والدین کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حج عمرہ کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے اللہ تبارک و تعالی ہمارے نصیب میں حج اور عمرہ کرنا لکھ دے ہمیں پنج بقتہ اللہ تبارک و تعالی نمازی بنا دے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بنا دے کمنٹ شیخصین میں آپ آمین ضرور لکھ دیں نہ پتہ کس کی آمین پر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعا کو قبول فرمالے